اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں کمرہ جماعت کے حصول کیا ہوتے ہیں دیکھتی آنکھیں سنتے کان خاموش مو مدد کرتے ہاتھ اور چلتے پہنک اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اللہ نے پہنک اس لیے دیئے ہیں کہ آپ سکول وقت پہ چل کر پہنچیں استاد کی بات گوھر سے سنیں ہاتھ جب بولنا ہو تو خاموشی سے ہاتھ کھڑا کریں اپنی باری کا انتظار کریں اور چکھنا چلانا نہیں ہوتا آرام سے نظمی سے بات کریں اور کمرے سے آتے باہر جاتے کتار بنائیں تو آج ہم ناؤنز کے اوپر بات کریں گے پہلے اسباق میں بھی ہم نے ناؤنز پڑھے ہیں ناؤنز اسم کو کہتے ہیں اس میں پیپل پلیسز اینیمل اور تھنگز کے نام آتے ہیں لوگ جگہ جانور اور اشیا اور یہ پراپر ناؤن ہوتے ہیں اور کامن ناؤن جیسے پینسل ہے تو یہ ایک کامن ناؤن ہے کسی کا نام جعوید ہے یا لاہور سٹی کا نام ہے تو یہ کیپلٹر لیٹر سے شروع ہوتے ہیں جیسے یہ مین ہے آدمی ہے تو محمد علی جناہ جو ہے وہ ایک خاص آدمی کا نام ہے قائد عظم کا نام ہے تو مین کو ہم کامن ناؤن کہیں گے اور محمد علی جناہ یا قائد عظم کو ہم پراپر ناؤن کہیں گے تو محمد علی جناہ جو ہے جب ہم لکھیں گے تو ہم کیپلٹر لیٹر استعمال کریں گے تو جیسے یہ دو کالم بنائیں اب آپ اس میں سے دیکھیں پراپر ناؤن کونسا ہے اور کامن ناؤن کونسا ہے یہاں پہ ویڈیو روکیں اور خود سے اس کالم کو فل کریں شاباش تو کامن ناؤن مین اس کامن ناؤن اور محمد علی جناہ جو ہے وہ ایک پراپر ناؤن ہے اب ہم کچھ مثالیں ایکزیمپلز اور دیکھتے ہیں جیسے یہ ہے سٹون سٹون کو اردو میں پتھر کہتے ہیں سٹون اور یہ ہے بلیک سٹون بلیک سٹون جو ہے وہ حجر اسود بھی کہلاتا ہے خاص سٹون ہے جنت کا پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے اور جب تواف شروع کرتے ہیں تو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ اتنا اگر اس کی روشنی دی جائے تھے یہ سورج سے زیادہ روشن ہے تو اب آپ بتائیں کہ یہ ان میں سے کون سا کامن ہے کون سا پراپر ناؤن ہے یہاں پہ ویڈیو روکیں اور خود سے لکھیں اپنی کاپی پہ شاباش تو سٹون is a کامن ناؤن اور بلیک سٹون is a پراپر ناؤن پھر ماؤنٹین ماؤنٹین کہتے ہیں پہاڑ کو ماؤنٹین اور یہ ایک ہے عرفات ماؤنٹین یہاں پہ حاجی جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں یہ حاج کا رکنے آزم ہے اور قیامت کا میدان بھی عرفات ماؤنٹین پہ قائم ہوگا تو اب آپ بتائیں کہ یہاں پہ پراپر ناؤن کون سا ہے اور کامن ناؤن کون سا ہے تو یہاں پہ ویڈیو کو روکیں شاباش آپ نے بلکل صحیح پہچانا کامن ناؤن ہے ماؤنٹین اور عرفات ماؤنٹین is a پراپر ناؤن نیکس اگزیمپل کی طرف چلتے ہیں یہ سٹی شہر سٹی جو ہے وہ شہر کو کہتے ہیں اور یہ ہے مکہ سٹی مکہ سٹی وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا گھر ہے پیت اللہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور حاجر عمرہ کرنے کے لئے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کو حاجر عمرہ کہتے ہیں تو اب آپ حاج جو ہے وہ زل حاج کے بہنے میں کیا جاتا ہے ویسے زیارت کی جائے تو اس کو عمرہ کہتے ہیں اب یہاں پہ آپ ویڈیو کو روکیں اور ان میں سے بتائیں کون سا پراپر ناؤن ہے اور کون سا کامن ناؤن ہے تو آپ نے صحیح پہ جانا سٹی is common noun مکہ سٹی is a proper noun اسی طرح یہ گھر ہے گھر رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں ہم سب کے گھر ہیں کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے اس کو ہوم کہتے ہیں ہوم اور کعبہ کعبہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ بھی اس کو کہتے ہیں تو یہاں کی زیارت کرنے کو عمرہ کہتے ہیں زلحج کے مہینے میں حج کرتے ہیں یہاں نمازوں کا سواب ایک وقت کی نماز کا ایک لاکھ نمازوں کے برابر ملتا ہے تو پیارے بچوں اب بتاؤ اس میں سے proper noun کون سا ہے اور کامن ناؤن کون سا ہے اب یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں اور پھر اس کے بعد آگے چلیں شاباش ہوم is the common noun and کعبہ is the proper noun اب یہ ہے ریور ریور کہتے ہیں دریاء کو ریور ریور کو اردو کا مطلب ہے دریاء اور یہ ہے نائل ریور دریائی نیل دریائی نیل جو ہے وہ مصر میں ہے اور یہ وہ دریاء ہے جو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے جب لاکھی ماری تھی تو اس نے رستہ دے دیا تھا اور فیرون جو ہے وہ اس میں ڈوب گیا تھا اب آپ اس میں identify کریں کہ کون سا proper noun ہے اور کون سا common noun ہے ویڈیو یہاں پہ روکیں خود سے اس کا جواب لکھیں پھر آگے چیک کرتے ہیں شاباش ریور is the common noun and نائل ریور is the proper noun اب یہ ہے کیٹ کیٹ کہتے ہیں بلی کو کیٹ اور یہ ہے مانو مانو ایک بلی ہے جس کا نام مانو ہے تو اب آپ بتائیں اس میں سے proper noun کون سا ہے اور common noun کون سا ہے دونوں بلیاں ہیں تو کیٹ آپ نے بھی ہو سکتا ہے گھر میں ایک اپنی بلی رکھی ہو آپ تو common noun جو ہے وہ کیٹ ہے اور proper noun جو ہے وہ ہے مانو تو پیارے بچوں آج ہم نے nouns اور اس کی type سیکھی امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو like اور share کرنا مات بھولیے گا